السلام علیکم ویورز ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینلز تو ویورز کیا حال ہے آپ کے ٹھیک ہیں تو آج کی ریسپی بہت زبردست اور شاندار ہے کیونکہ آج ہم ہم بنانے والے ہیں شامی کواب جو کہ بہت زبردست اور لذیذ بندے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن شامی کواب ہم بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم لیں گے ایک کلو چکن وہ ایک باول میں ڈال دیں پتیلی میں دو عدد میڈیم پیاز لیں دو عدد آلو لیں گے اس کو بھی کٹ کے آپ نے ڈال دینا ہے ڈیڑھ کپ ڈال چندہ ہم نے ایک گھنٹے پہلے بھگو کے رکھ دی تھی وہ بھی ڈال دیں گے یہ دیکھیں کے علاوہ آپ نے آدھا کلو بیف لینا ہے بون والا وہ اس میں شامل کر دینا ہے تین ٹیبل سپول اس میں ڈالنی ہے درہ میرچ آپ ذائق کے لئے کم تیز کر سکتے ہیں اگر زیادہ سپائسی پسند کرتے ہیں تو زیادہ کرتے ہیں دو عدد ہم ڈال چینی کے پیس ڈالیں گے ایک ٹیبل سپون اس میں ہم ڈالیں گے کالی میرچ عزب زائے کا نمک اور تھوڑی سی حلدی یہ دیکھیں جی اب اس میں ہم ڈالیں گے دھنیا پاودر دو ٹیبل سپون آپ نے ڈالنے ہیں یہ گرم مسالہ ڈالنے ہیں ہم نے موٹی لائچی ڈالنی ہے سارے مسالے ہم نے ڈال کے اب اس میں ہم پانی شامل کریں گے اور اس کو تقریباً دو گھنٹے کے لیے ہلکی آنچ پہ رکھ دیں گے کہ گوشت ہمارا اچھے طریقے سے گل جائے اب اس میں ہم نے لیسن کی پھلیاں شامل کرنی ہے چار پانچ عدد آپ ہری ملٹ شامل کر دیں ان سے بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھ ہوتا ہے تو چلیں یہ ساری چیزیں ہم شامل کر کے اب تقریباً دو گھنٹے بعد ہم اس کا پانی بھی خوش کر دیں گے پھر آپ سے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں جی بہت اچھے طریقے سے ہماری گوشت کر گیا ہے اور اس کو اب ہم نے پانی بھی اس کا خوش کر دیا یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب اس کا مکیمہ بناتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی تو اب اس میں ہم تین عدد انڈے شامل کریں گے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے کہ انڈے بھی مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم شامی کی ٹکیاں بنائیں گے اور فرائی کر کے بھی آپ کو بتائیں گے کہ ہمارے شامی کباب کیسے بنے ایسے بھی آپ نے پوری دیکھنی ہے انشاءاللہ اور ضرور ٹرائی کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے بہ آسانی یہ دیکھیں جی آپ ہاتھ کی مدد سے بھی ٹکیاں بنا سکتے ہیں تو چلے یہ ساری بنا کے پھر ہم آپ سے ملتے ہیں تو ماشاءاللہ دیکھیں جی ہماری ساری شامی کی ٹکیاں تقریبا یہ ساٹھ سے ستر دانے بنے ہیں جتنا ہم نے آپ کو مرغی وغیرہ بتائی ہے ان سے تو اس کو فرائی اپ ہم کریں گے فرائی کر کے بھی انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کیسے بنے چار پانچ پیس ہی ہم فرائی آپ کو دکھانے کے لئے یہ فرائی کر رہے ہیں میڈیم آج پہ اس کو فرائی کر رہے ہیں آنچ بہت تیز نہ ہو ورنہ اس کا کلر ڈارک آئے گا بہت زیادہ آپ نے یہ ریسے بھی ضرور ٹرائی کرنی ہے اور کامنٹس میں ہمیں بتانا ہے کہ آپ کی یہ شامی کیسے بنے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ گولڈن کلر ہو گیا ہے ان کا تو چلیں ان کو نکالتے ہیں اب ہم باری باری بہت ہی زبردست کواب ہمارے تیار ہو گئے مزید اسی طرح کی اچھی اچھی ویڈیو لے کے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لئے ہمیں دیں اجازت اللہ حافظ دوارہ